ماں پر اور پتا پر کچھ پنگتیاں آپ کے بیچ نیویدت کرتا ہوں آپ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کن کی ماں جیویت ہیں اور کنوں نے ماں کو کھو دیا پر میرا ویقتی قطمت یہ ہے کہ جن کی ماں جیویت ہیں جن کے پتا جیویت ہیں وہ دنیا کے سب سے سمپن لوگ ہیں وہ دنیا کے سب سے امیر لوگ ہیں وہ دنیا کے سب سے دھناڑے لوگ ہیں ایک منٹ کی بچپن میں لوٹیے گا یاد کیجئے گا جب ہم بہت چھوٹے تھے ماں کی گود میں تھے ماں کا استنپان کرتے تھے تب ماں کا ایک استنموں میں لے کر ہم نے اس ماں کو دوسرے استن پر اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں سے نجانے کتنی بار مارا پر اس ماں نے ہمیں دودھ پلانا بند نہیں کیا مطروں لات کھا کر بھوجن دینے کی شکتی اس پرم پتا پر میشور میں دنیا میں یدی کسی کو دی ہے وہ صرف ماں کو دی ہے ماں کے علاوہ اطاقت کسی کے پاس نہیں کیا ماں کی گندنا میں کرتا پر سکا ہوں یاد کیجئے گا ان دنوں میں جب ہم چوکے میں رسوئی میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے اور ماں کھانا بناتی تھی اس وقت تھالی پر بیٹھ کر ہم نے جب بھی ادھر ادھر دیکھا وہ ماں سمجھ گئی اور اس نے نمک کا ڈبا ہماری طرف سرکا دیا ہمارے بنا بولے کو سمجھنے والی وہ ماں جب ہم اسے کھو دیتے ہیں وہ ماں ہمیں بہت یاد آتی ہے وہ ماں جو ہمارے پرکشا دیتے جاتے وقت دہی کی کٹوری لے کر شگن بن کر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اسے ہم کھو دیتے ہیں وہ ماں ہمیں بہت یاد آتی ہے رمیش سوچ کی چار پنگتیاں ماننی نیتا جی یہاں بیٹھے ہیں میں پڑھتا ہوں مجھے اچھی لگتی ہے کہ بہت روتے ہیں لیکن دامن ہمارا نم نہیں ہوتا ان آنکھوں کے برسنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا میں اپنے دشمنوں کے بیچ بھی محفوظ رہتا ہوں میری ماں کی دعاوں کا کھجانہ کرنا ہے سوامی ناکھ پانڈے کی تین پنگتیاں سناتا ہوں سوامی ناکھ پانڈے نے تین پنگتیوں کا اوپرنیاس لکھا امیتاب جی بیٹھے ہیں جایہ جی بیٹھی ہیں تین پنگتیوں میں پورا اوپرنیاس لکھ دیا اس نے لکھا ایک ودوہ ماں تھی اس کے دو بیٹے تھے ایک بیٹا نیچے والے مالے پر رہتا تھا دوسرا بیٹا اوپر والے مالے پر رہتا تھا ودوہ ماں پندرہ دن ایک بیٹے کیاں کھانا کھاتی تھی ودوہ ماں پندرہ دن دوسرے بیٹے کیاں کھانا کھاتی تھی پر یہ اس ودوہ ماں کا دربھاگ گتھا کہ سال میں جو جو مہینے اکتیس دنوں کے ہوتے تھے اس ایک دن اس ودوہ ماں کو اپواس رکھنا پڑتا تھا نو مہنے پیٹ میں رکھنے والی ماں جب ایک جوان بیٹے کو ایک دن دھاری لگنے لگی تب اس نالہ ایک حاصلیم کے قوی نے کچھ پنگتیاں ماں کے لئے لکھی سنیے گا یاترہ کیجئے گا میرے ساتھ ماں ماں سمویدنا ہے بھاونا ہے احساس ہے ماں 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 سمویدنا ہے بھاونا ہے احساس ہے ماں 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 جیون کے فولوں میں خوشبو کا واس ہے ماں ماں روتے ہوئے بچے کا خوشنما پلنا ہے ماں ماں مرثل میں ندی یا میٹھا سا جھرنا ہے ماں ماں مرثل میں ندی یا میٹھا سا جھرنا ہے ماں 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 لوری ہے گیت ہے پیاری سی تھاپ ہے ماں 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 پوجہ کی تھالی ہے منتروں کا جاپ ہے ماں ماں آنکھوں کا سسکتا ہوا کنارہ ہے ماں ماں گالوں پر پپی ہے ممتا کی دھارہ ہے ماں ماں جھلستے دنوں میں کوئل کی بولی ہے ماں ماں مہندی ہے کمکم ہے سندور ہے رولی ہے ماں ماں کلم ہے دوات ہے سیاہی ہے ماں پرماتما کی سوے میں گواہی ہے ماں ماں تیاغ ہے تپسیہ ہے سیوہ ہے ماں ماں فونک سے تھنڈا کیا ہوا کلیوہ ہے ماں ماں نستان ہے سادنا ہے جیون کا حون ہے ماں ماں جندگی کے محلے میں آتما کا پھون ہے ماں ماں چھوڑی والے ہاتھوں کے مجبوط کندوں کا نام ہے ماں ماں کاشی ہے کعبہ ہے اور چاروں دھام ہے ماں ماں چنتہ ہے یاد ہے ہچکی ہے ماں ماں بچے کی چوٹ پر سسکی ہے ماں ماں چولہ دھوان روٹی اور ہاتھوں کا چھالہ ہے ماں ماں جندگی کے کلواہت میں عمرت کا پیالہ ہے ماں ماں پرتوی ہے جگت ہے دھوری ہے ماں بینہ اس سرسٹی کی کلپ نادھوری ہے تو ماں کی یہ کتھانا دی ہے یہ ادھیائے نہیں ہیں اور ماں کا جیون میں کوئی پریائے نہیں ہے تو ماں کا مہت دنیا میں کم ہو نہیں سکتا اور ماں جیسا دنیا میں کچھ ہو نہیں سکتا ماں جیسا دنیا میں کچھ ہو نہیں سکتا تو میں کبھیا کی یہ پنگتیاں ماں کے نام کرتا ہوں میں دنیا کی سب ماتاؤں کو پرنام کرتا ہوں کہا صاحب کے بینہ پتا کے ماں کا استیت نہیں ہوتا کسی نے شیر کہا کہ پکے فل پیڑوں سے رشتہ توڑ جاتے ہیں اور اپاہیچ باپ ہو جائے تو بیٹے چھوڑ جاتے ہیں پتا جب پتر کو باجار میں لے جاتا ہے اور جیب میں پچاس روپے ہوتے ہیں اور بچہ دو سو روپے کے سامان کو خریدنے کی جد کرتا ہے اس وقت ایک پتا کی ویوشتہ اور بچے کی جد اس کے بیچ کے احساس میں کھڑے ہو کر پنگتیاں سنیے گا پتا کیا ہوتا ہے امیتاب جی آپ کو سمرپت کرتا ہوں آمر سنگی بیٹھے ہیں پتا پتا جیون ہے سنبل ہے شکتی ہے پتا سرستی کے نرمان کی ابھی وقتی ہے پتا انگلی پکڑے بچے کا سہارا ہے پتا کبھی کچھ گھٹا کبھی کھارا ہے پتا پتا پالن ہے پوشن ہے پریبار کا نشاشن ہے پتا پتا دھونس سے چلنے والا پریم کا پرشاشن ہے پتا پتا روٹی ہے کپڑا ہے مکان ہے پتا پتا چھوٹے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے پتا چھوٹے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے پتا پتا اپردرشت انت پیار ہے پتا ہے تو بچوں کو انتظار ہے پتا سے ہی بچوں کے دھیر سارے سپنے ہیں پتا ہے تو باجار کے سب کھلونے اپنے ہیں پتا ہے تو باجار کے سب کھلونے اپنے ہیں پتا سے پریوار میں پرتیپل راگ ہے پتا سے ہی ماں کی بندی اور سہاگ ہے پتا پرماتما کی جگت کے پرتی آسکتی ہے پتا گرہ ساشرم میں اچھ اسٹھیتی کی بھکتی ہے پتا اپنی چھاؤں کا ہنن اور پریوار کی پورتی ہے پتا پتا رکھ میں دیئے ہوئے سنسکاروں کی مورتی ہے پتا پتا ایک جیون کو جیون کا دان ہے پتا پتا دنیا دکھانے کا احسان ہے پتا پتا سرکشہ ہے اگر سر پر ہاتھ ہے پتا نہیں تو بچپن انات ہے پتا نہیں تو بچپن انات ہے پتا نہیں تو بچپن انات ہے تو پتا سے بڑا تم اپنا نام کرو پتا کا اپمان نہیں ان پر ابھیمان کرو کیونکہ ماں باپ کی کمی کو کوئی پاٹ نہیں سکتا اور عیشور بھی ان کے آشیشوں کو کٹ نہیں سکتا اور عیشور بھی ان کے آششوں کو کاٹ نہیں سکتا وشو میں کسی بھی دیوتا کا اس تھان دوجہ ہے ماں باپ کی سیوہ ہی سب سے بڑی پوجہ ہے وشو میں کسی بھی تیرت کی یادرائیں ویرت ہیں یدی بیٹے کے ہوتے ماں باپ اسمرت ہیں وہ خوش نصیب ہیں ماں باپ جن کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ کے آششوں کے ہاتھ ہجاروں ہاتھ ہوتے ہیں شکریہ